السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو تین مسجدوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں مسجد ایک مسجد جن ہے ایک مسجد جندوری ہے اور ایک مسجد برکہ شامی ہے یہ تین مسجدیں ہیں اور ان کے بیگ ہیڈ سائٹ پہ کیا اسلامی تاریخ ہے اور یہ کیوں بنائے گی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل مسجد تصویر میں یہ مسجد برکہ شامی ہے یہ مسجد کب بنائے گئی تھی اور اس مسجد کا کیا واقعہ ہے اس مسجد کا یہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے ان کی نبوت نبوت کا جب دعویٰ کیا تو انہوں نے چیلنج کیا اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں ایک پیڑ تھا ایک درخت تھا جس کو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جڑ سمید وہاں سے یہاں پہ لے کے آئے اس مسجد کی طرف یہ کھڑے ہو کے یہ واقعہ ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو حکم دیا اور وہ درخت جو ہے وہ جڑ سمیت اس جگہ پہ آ گیا تھا پھر کفار نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو دوبارہ اس درخت کو ہے اس کی واپس اسی جگہ پہ اس کو حکم دیں اور یہ واپس اس جگہ پہ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو حکم دیا تھا پھر واپس وہ اسی مقام پر چلے گیا جہاں سے وہ آیا تھا اور جڑوں کے سمیت اور اس اس واقعے کی مناسبت سے یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے پرانے وقتوں میں نشانی تھی اور بعد میں اس کو مسجد کی شکل دی گئی ہے اور اسی کے اپوزٹ سائٹ پہ ایک اور مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مسجد ہے وہ مسجد جندوری ہے اس مسجد کا کیا واقعہ ہے یہ مسجد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جب مکہ فتح کیا تھا مکہ فتح کرنے پر یہاں پہ جنڈا لہر آیا تھا اور اس مناسبت سے اس مسجد کی تعمیر کی ہوئی ہے جب مکہ فتح ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک جنڈا لہر آیا تھا اس مناسبت سے جو ہے اس مسجد میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے سعودی حکومت نے ان سب مسجدوں کو بنایا ہوا ہے اور اہزہ نشانی مسلمانوں کے لیے تاکہ مسلمانوں کا ایمان جو ہے ترو تازہ رہے یہ مسجد ایک اور مسجد ہے آپ کو دکھا سکتا ہوں میں اس کے نزدیک بھی لے جاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک منار ہے یہ مسجد ہے یہ بھی ایک یہ مسجد جن ہے جہاں پہ سورہ جن نازل ہوئی تھی اور جنوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا یہ وہ مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک منار ہے پلر کے پیچھے آپ کو اس کے نزدیک بھی لے کے جاؤں گا ابھی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ سورجن نازل ہوئی تھی اور جنہوں نے بھی اسلام کیا قبول کیا تھا آپ کو اس کے نزدیک لے کے جاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا چلوں یہ مسجد کہاں پہ واقع ہے یہ مسجد ہمارے مسجد حرم کے پاس ہے آپ مسجد حرم کے پاس جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بیک سیڈ پہ کلاک ٹاور ہے کلاک ٹاور سے آپ صفحہ کی جو ایکزٹ ڈور ہے وہاں سے باہر آئیں گے تو آپ تھوڑی سی مارکیٹ ایریا ہے کا مارکیٹ ایریا کو کروس کرتے ہوئے آپ آئیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمر بن ال خطب روڈ ہے یہ اس روڈ پہ آپ آئیں گے تو آپ کو یہ تینوں مسجد دکھائے دیں گی ان مسجدوں کو دیکھیں انسان کا جو ایمان تازہ ہوتا ہے اگر آپ کی بیک سائیڈ پہ مسجد حرم ہے تو لفٹ سائیڈ پہ جو ہے مسجد جندوری ہوگی جہاں پہ مسجد فتح ہونے کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا لہر آیا تھا جبکہ رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ آئیں گے تو مسجد برکہ شامی ہے جو کہ ترخت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یہاں آنے کے لئے تو وہ آیا تھا اس مناسبت سے یہ مسجد تعمیر کی کی ہے اس نشانی کے طور پر اب آپ کو میں مسجد جن کی طرف لے کے جاتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مسجد برکہ شامی ہے اس کی نیم پلیئر دے سکتے ہیں آپ کو اس مسجد اندر لے کے جاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد اندر کا راستہ ہے اندر کا سین ہے یہ مسجد برکہ شامی ہے یہ نشانی کے طور پر رکھی ہوئی ہے آپ کو اب دوسری مسجد میں لے کے جاتا ہوں میں جی ویورڈس یہ مسجد جنڈری ہے آپ کو اس مسجد کے اندر لے کے جاتا ہوں جہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح ہونے کی صورت میں جنڈہ لگایا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مسجد ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے ٹائم پر جنڈہ لہرہایا تھا جی ویورڈس یہ مسجد جن ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا رہا تھا جہاں پہ جنوں نے اسلام قبول کیا تھا سورے جن نازل ہوئی تھی ایسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بورڈ میں مسجد جن لکھا ہوا ہے جبکہ آپ اس کی نیم پلیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں مسجد جن آپ کو اس مسجد کے اندر لے کے جاتا ہوں جی ویورڈس یہ مسجد جن ہے اس کا انٹرنل ایریا ہے ماشاءاللہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ جنوں نے اسلام قبول کیا تھا سورے جن نازل ہوئی تھی اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز آپ حاصل کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لنکس دیئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ مزید سعودی عرب مقام کرما میں موجود زیارتوں کے بارے میں جان سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ بھائی سلام علیکم